ہلو فرنڈز تو آج ہم جانیں گے کہ ٹین باسکٹ کے رگارڈ ٹین باسکٹ ایک ملٹی وینڈر کو اپلیکیشن ہے جو موبائل ایپ ہیں اور اس کا جو ایڈمین پائنل ہیں وہ آپ سامنے سے دیکھ رہا ہے اس کا علاوہ کہ اس کا جو تین اپلیکیشن ہے ایک اپلیکیشن آپ کا جو ہیں سیلر کا ہے ایک اپلیکیشن آپ کا وینڈر کا ہے ایک اپلیکیشن آپ کا ڈیلیویڈی بائی کا ہے تو یہ کس طرح کا پروسس کام کرتا ہے آپ کا یوزر کا اور کا سیلر اور ڈیلیویڈی بائی یہ تین ہو جو کہ آپ کو کس حساب سے کام کرے گا کیسے مہینے کریں گے اس کا بیک اینڈ کس طرح سے کام کرے گا ایڈمین پائنل کیسے کام کرے گا کس حساب سے یہ چلے گا اس طرح کے سارے پروسس ہم آج کے اس نئے ویڈیو میں جانیں گے آپ نے جان گیا کہ اس لمبے لاؤٹ آن کے بعد کسی بھی بزنس کو آن لائن لانا کتنا انپورٹنٹ ہے ایک اومرس ہو چاہے کرانا کا ہو یا گروسل سٹور کا ہو یا آپ اون لائن شاپنگ کا ہو اون لائن کھوٹنگ کا ہو تنگل وینڈر ہو ملٹی وینڈر ہو کسی بھی طرح میں اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اگر آپ آن لائن نہیں لائے ہیں یا آن لائن آپ نے کیا نہیں ہے اگر آپ کی سوچ ہے کہ آپ اس کو بزنس کو آن لائن لے کے آئے ہیں تو اس کے لئے کیاپیٹل ٹیکنگولوجی آپ کو زبردست آفر دینا آئے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ ہر چیز آٹیپیبل ہے چاہے آپ وزیاد برانا چاہیں چاہے آپ موائل ایلکیشن برانا چاہیں چاہے آپ کو ایک اومرس کا پلیٹ فارم برانا ہو یا تربیسز کا پلیٹ فارم برانا ہو صرف یہی نہیں بزنس کو خطف کرنے کے بعد آن لائن لانے کے بعد اس کا پروپوشن کرنا چیز کے لئے کیپیٹل ٹیکنگولوجی آپ کو زبردست آفر دے رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کو آن لائن بزنس سٹارٹ کرنے کے لئے ساری چیزیں اے ٹوزٹ ایبلیبل ہے چیپ اب بزنس سٹپ کرنے سے لے کر پروپوشن کرنے تک پھر دیر کس بات کی آج ہی بک کیجئے اور پہلے آئیے پہلے پائیے کا حصہ بنیے اس میں ڈیسٹ اپ ورزن بھی ایبلیبل ہے یعنی اگر وائب سائٹ کے مانگتے ہیں وائب سائٹ بھی ایبلیبل ہے اگر آپ اس کو لوکیشن وائز خاص کرنا چاہتے ہیں تو لوکیشن وائز بھی ایبلیبل ہے اب آپ نے ایکوڈن جس طرح سے چاہیں آپ لوکیشن وائز بھی ایڈ کر سکتے ہیں سپوز کہ یہاں پہ آپ کو ملٹیپل کا یہاں پہ لوکیشن دیکھ رہا ہے آپ جو بھی لوکیشن ایڈ کرنا ہو وہ لوکیشن آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں پینکوڈ وائز اپنا لوکیشن چوز کر سکتے ہیں یا پھر ایریا وائز اپنا لوکیشن چوز کر سکتے ہیں یہاں پہ دونوں چیز ہے ایبلیبل ہیں آپ جس طرح سے چاہیں لوکیشن ایڈ کریں گے تو یہ آپ کا سمپل سا ایک آورویو ہے یہاں پہ آپ کو جو دکھ رہا ہے یہ سمپل سا ایک آورویو کا پیج ہے اس پیج کا آپ اپنی حساب سے بھی موڈیفائی کر سکتے ہیں آپ اسے دیزائن دے سکتے ہیں یہ سب جو چیزیں بیک اینڈ کے اندر پروسس ہے یہ جو ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ یو آئی ہے یہ ڈیفرینٹ یو آئی بھی آپ اپنے آرکوڈنگ اسے کسٹمائز کر جا سکتے ہیں یہ سارے چیزیں اب ہم جانیں گے اس نئے ویڈیو میں یہاں پہ اس کا آور ویو ہے آور ویو بہت اچھا خوبصورت سا آور ویو ہے اس کا ہر ایک چیز آپ کو نیٹ اینڈ کلیر ملے گا تو آج سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کسٹمائز کس طریقے سے آرڈر کرے گا دیکھیں ان کا جو کیٹیگری کا شکشن ہے بہت خوبصورت سا کیٹیگری کا شکشن ہے آپ کو اسے بھی دیکھیں گے جیسے کوئی سب سے پہلے جب پاپولر کیٹیگری ہوگا اس کے انصاب سے بھی آ جائے گا پھر اس کے اندر جو مین کیٹیگری ہے پھر سب کیٹیگری ہے یہ سارے چیزیں اس کا شو کریں گی ابھی پھر حال جو ہے اس کے اندر یہ مین کیٹیگری یہ ہے اس کے اندر کوئی سب کیٹیگری ایبلیبل نہیں ہے اس لئے جب بھی آپ مین کیٹیگری میں کوئی کلک کریں گے تو اس کے اکورڈنگ اس کا پوڈکٹ آپن ہو جائے گا بہت زبردست تعلق ہے اور بہت سپیڈ کام کرتا ہے تو چلیے ہم اس سے پہلے سب سے پہلے ایک آرڈر کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ آرڈر آپ کس طرح دیکھے گا یہ جو آپ کو پیج ہے یہ آپ کا پوڈکٹ پیج ہے پروڈکٹ پہ جس ٹائپ سے آئے گا یہاں پہ سب سے پہلے یہ آپ ٹائٹ کرنے سے پہلے یہاں پہ یہ مانگ رہا ہے موبائل نمبر تو چلے میں موبائل نمبر سے میں ایک لاغ ان کا سائن اپ کر لیتا ہوں آپ کا اگر سائن اپ نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں پہلے سائن اگر نہیں ہے تو آپ کو پہلے سائن اپ کرنا ہوگا تو میرے پاس میرا سائن اپ پہلے سے کیا ہوا تھا تو جائے دیکھ سکتے کہ یہاں پہ میرا جو کا ایڈ to card کا سیکشن ہے ایڈ to card کا سیکشن میں کہ یہاں پہ ہم نے ابھی یہ چیزیں ایڈ کر لی ہے ٹیک ہے اسی طریقے سے اگر آپ کا اگر کہ آئیڈ کرنا ہوں گر کا category آپ کی اگر آئیڈ کرنا ہوں یا پھر آپ کو اگر ایڈ کرنا ہوں اس طرح پر اب ڈیویں دیکھیں گے بعد آپ کو اوہر پر آئیڈ کرسکتی ہیں پروڈکٹس بھی کی طرح موجود ہے اس پروڈکٹس میں آپ کے جام ولی جسے ویڈیو اس پروڈکٹس یوٹیوب میں جگہ ڈال کے ویڈیو ڈال کر آکھے وہ بھی چیزیں پوسیبیلیٹی ہے اس کے علاوہ یہ جو پوڈٹس ڈیلیور کہاں ہوگا وہ بھی آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہے کہ ڈیلیور ڈرائیور جو ہیں ڈیلیور کرے گا اس پین کورڈ پہ یہاں پہ کوئی بھی اگر اسپیشفیکشن ہے یعنی آپ کا کلو گرام ہے گرام ہے ویفنڈیبل ہے یا نہیں ہے کینسلیبل ہے یا نہیں ہے ان سارے چیزوں کے بارے میں آپ اس سے جان سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو دیا گیا ہے ان سارے چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس حساب سے یہ کام کرے گا اس کے علاوہ آپ اگر چاہیں تو یہاں پہ پھرنا ہے ویڈیو جو جسپیشن وہ ڈال سکتے ہیں سیم ایسے بھی اگر اس کو ایڈ کرنا چاہیں تو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ پروڈکٹس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں ملٹیپل حساب سے بھی تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس طرح دیکھ سکتا ہے اس کا اگر شیئر کرنا چاہیں کسی اپنے پرینٹ کو شیئر کرنا چاہیں یا پھر آپ اپنے کے کسی ریلیٹیو کو شیئر کرنا چاہیں تاکہ یہ آپ کو اچھا لگا تو اب بھی چیزیں آپ کر سکتے ہیں اس کا اندر یہ چیزیں فاسلیٹی ایبلیبل ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ بات کریں اگر ویسٹ لسٹ کی بات تو ویسٹ لسٹ میں بھی اس کو ایڈ کر کر رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے کہ آپ اگر بات کر لے یہاں پہ آگے جا کے کہ آپ اس کو چیک آؤٹ پہ کلک کریں گے چیک آؤٹ پہ کلک کر کے سے چیک آؤٹ کو شکشن جو آن کریں گے تو چیک آؤٹ کو بھی ایبلیبل ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے سارے چیزیں اب ہم آگے جائیں گے چیک آؤٹ پہ کرنے کے بعد ہمیں یہاں پہ جو کرنا ہے جو موبائل کا جو آرڈر ہے یہاں سب سے پہلے ہم اینیویل کریں گے تو آپ پیمائینٹ میتھوڈ تو پیمائینٹ میتھوڈ آپ کو سب سے اینیویل کرنے کے لئے پہلے آپ کو لاغنگ کرنا پڑے گا ڈیچ بورڈ کے اندر آئڈر آئڈون پانل کے اندر یہ آئڈ Đینک کل Baş lawsuits law Document forms پیمینٹ میتھوڈ آپ پہ کلک پیمینٹ میتھوڈ آپ چاہے روزور پی Crunch کلک گcot چاہے یا پھوڑ پی restart ٹائش و ندلیوری رکھنا چاہے وہ پیچوں چائی اللہ حق میں بیٹفور آپ کا یہاں پہ ملے گا آپ کو لک لک ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ آ جائیں گے ایڈمین پینل کے اندر ایڈمین پینل کے اندر کجھ آپ کو آئے گا یہ ویب سیٹنگ اس کے بعد آپ کا آئے گا یہ سسٹم سیٹنگ کے اندر جا کے آپ کو ملے گا پیمنٹ میتھرڈ ٹھیک ہے تو پیمنٹ میتھرڈ جا آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ اپنے آکوڈنگ جو چاہیں آپ پیمنٹ میتھرڈ آپن کر سکتے ہیں جیسے ابھی کے کیس میں اگر دیکھیں گے تو اس کے اندر جو پیمنٹ میتھرڈ ہے وہ انڈیا کا بھی ہے اور آؤٹ آف انڈیا کا بھی ہے یعنی اگر ڈالر میں کوئی ایک سپ کرنا چاہ رہا ہے پیمنٹ تو ڈالر میں بھی پوسیبیلٹی ہے روپیز میں ہی پوسیبیلٹی ہے جیسے آپ پیپال کی بات کر لیں یا پھر یہ کرنٹ کوڈ کی بات کر لیں یہ ڈالر اگر میں لے سکتے ہیں یا کس بھی کرنسی میں آپ پیمنٹ لے سکتے ہیں اس طرح سے روزئر پی ہے جو انڈیا کا بہت فیمس آپ کا پیمنٹ گیٹوے ہے تو آپ یہ روزئر پی کو آن رکھنا چاہے آن رکھ سکتے ہیں بدجیہا پا جس آپ کو کی لگے گا روزئر پی کا کی لگے گا اس کے اس کے آجاب کس یہاں پی کہ یہ پیمنٹ گیٹوےٰ ہے اس طرح اگر یہاں پا ہے جہاں پا کس پیمنٹ گیٹوے ہوئے ہی اسی طرح انڈیا میں جو فیمس ہے وہ پیٹی ایم کا بھی کے پیمنٹ گیٹوے ہے یہ گوگل پی جو بہت فیمس ہے آپ کہیں کسی طرح کبھی ڈائرٹ گوگل پی سے اپنا پیمنٹ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو آپ جسٹ انیبل کریں گے انیبل کرتے ہی آپ کا دیکھ لے آئے گا اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ڈائرٹ بینک سے بھی آپ پیمنٹ لے سکتے ہیں وہ آپ کی چوائس ہے ٹھیک ہے اور رہے بعد کیش اون ڈیلیوری دیکھیں تو کیش اون ڈیلیوری آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں وہ آلڑی انیبل ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم نے کہا دو تین پیمنٹ گیٹوے آن کر لیے ہیں اب اس کا آپ دیکھیں گے اگر تو یہ انیبل کرنے کے لئے کہا رہا ہے مرچنڈ آئی ڈی مانگ رہا ہے تو میں ابھی فی الحال کے طور پر میں یہاں پہ ڈائمو ڈائمو کی حساب سے دے دیتا ہوں اور اس میں انیبل کرواتا ہوں دیکھتا ہوں یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ انیبل ہو چکا ہے اب ہم چلتے ہیں ایپ کی طرف اور ایپ میں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ پیمنٹ میٹھا میتھاڈ کام کرتا ہے ٹھیک ہے اب جب اب یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں تو کلک کرنے کا آرڈر پلیس کریں گے آرڈر پلیس کرنے کے بعد اب دیکھیں یہاں پہ آپشن آگیا ہے رازر پی کام ٹھیک ہے تو اس انساب سے ہم جائے رازر پی کے تھوڑے فیمنٹ کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ کیش آن ڈیلیوری انیبل کرنا چاہیں تو کیش آن ڈیلیوری بھی انیبل کر کے رکھ سکتے ہیں وہ آپ کی چوائس ہے ٹھیک ہے تو یہ رہا آپ کا آرڈر کا سیکشن پورا میں نے اس میں بتا دیا آرڈر جائے کس انساب سے یہ آرڈر ہوگا یہ ابھی دیکھا آرڈر جائے یہ ہمارا کنفرمیشن ہو گیا ہے آہ دن ہو گیا ہے کنفرمیشن کے لیے ہم نے پرمیشن مانگا ہے آہ اس کے آرڈرنگ پر جا کے یہ کنفرمیشن ہوگا ٹھیک ہے اب ہم آگے طرف دیکھتے ہیں کہ اس کا جو آرڈر پینل ہے وہ آرڈر پینل کس انساب سے کیسے کام کرے گا اور اس کا جو پروسس ہے وہ پورا پروسس کس انساب سے کام کرے گا جی ہاں چلتے ہم آرڈر پینل کے طرف یہاں پہ جو آرڈر پینل ہے ایڈرنگ پینل میں بہت سارے چیزیں ہیں سر سے پہلے آپ جب ایڈرنگ پینل آپن کریں گے تو ایپن کرتے ہی آپ کو اس طرح کا ایک ڈیش بورڈ بن جائے گا اس ڈیش بورڈ بڑا بیٹیفل سا ڈیش بورڈ ہے اس ڈیش بورڈ کے اندر آپ کو ہر چیز ملے گا ٹھیک ہے یعنی آپ کا کتنا آپ کا نئے آرڈر ہے کتنا آپ کا سائن اپ ہوا کتنا ڈیلیویری بوائی ہے اور کتنا آپ کے باس پرڈکٹ سے ہے آج کا جو پرڈکٹ سیل ہے وہ کتنا ہے اس مہنی کا کتنا ہے اور اس جو ویک کا کتنا ہے اسے ساتھ پورا کا پرائے گا اور خاص بات یہ ہے کہ جب آپ کا پرڈکٹ سیل آؤٹ ہوگا یا پھر آپ جو پرڈکٹ ڈالیں گے کون سا پرڈکٹ کتنے پرسنٹیج میں ہیں وہ آپ کا گراف کے شکل میں دکھا دے گا یعنی کس کٹیگری میں کتنا پرسنٹ پرڈکٹ سے ہیں کتنا پرڈکٹ ہے آپ کو دیکھ جائے گا جیسے اگر آپ بات کرلیں یہاں پر اسپائسلز کی جیسے یہ دیکھیں 22 پرڈکٹ ماتن کے ڈلیوی ہیں فش کے 6 پرڈکٹ سے ہیں اور اسپائسلز کی 5 پرڈکٹ سے ہیں اس طرح چکن کے 3 پرڈکٹ سے ہیں اور ویجیٹیولز کے 6 پرڈکٹ سے ہیں فروٹolphز کے 6 پرڈکٹ سے ہیں تیس طرح سے ایک گراف بن جاتا ہے اور اس کا کمکہ دیکھنے وہاں اچھا لگتا ہے اس حزاب سے اگر آپ پروڈکٹ کے سول آؤٹ کی بات کریں تو پروڈکٹ کے سول آؤٹ کی انفرمیشن آپ کو یہاں ملے گا اور کو پروڈکٹ کتنا لو سٹاک ہے وہ آپ کو یہاں پہ دکھائے گا جس جسٹ آپ کلک کریں گے اس پہ کلک کرتے ہی آپ کو یہ دکھ جائے گا جو آپ کے پاس جو لو آؤٹ پروڈکٹ ہے یعنی جو جس کا کوائنٹیٹی کم ہے کون کون سے پروڈکٹس ایبلیبل ہیں دیکھیں یہ دو پروڈکٹس ایسے ہیں جو ابھی کم پروڈکٹس ہیں یعنی جس کی جو آؤٹ سٹاک زیادہ نہیں ہے اچھا یہ کون سیل کر رہا ہے یہ سب کچھ دکھیں گا ابھی سب ہم ڈسکس کریں گے ایک اور ایک اس کے بعد اگر بات کر لیں یہاں پہ آؤٹ آف سولڈ کی تو یہ جس طرح کیسے آپ کا یہ لو سٹاک شو کر رہا ہے اس طرح سے آؤٹ آف سٹاک بھی شو کرے گا اس کے علاوہ یہاں پہ جو سیلر ہیں سیلر کی جو ڈیش بورڈ ہے وہ اس ٹائپ سے کام کرے گا کہ آپ کا سیلر کتنا ہے نہیں ہے کتنا اپروب ہوا کتنا نہیں ہوا کتنا 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 نوٹ اپروب ہے کتنا آپ کا ڈی ایکٹیب سیلرز ایبلیبل ہیں یہ آپ کو سارے سیلرز کے ایکورڈنگ انفرمیشن آپ کو یہاں پہ دیکھے گا اسی طریقے سے اگر آپ ٹاپ سیلرز کی بات کر لیں تو ٹاپ سیلرز آپ کو یہاں پہ دیکھے گا یعنی کتنا سیلرز آپ کے جو ٹاپ سیلر میں ہیں اور اس کے پاس کتنے پروڈکس ایبلیبل ہیں یہ سب ان کو دکھائے گا جیسے کہ ابھی آپ بات کر لیں ٹین باسکٹ کی ٹین باسکٹ یہاں پہ ٹاپ سیلر ہیں انہوں نے ٹوٹل ابھی جائے اتنا سیل کر چکا ہے اس حساب سے اگر آپ آت کل آگے تو اس کے کیٹیگری ہے ٹاپ کیٹیگری میں کون کون سے آتا ہے تو یہ ٹاپ کیٹیگری کے اندر ایبلیبل ہیں یہاں ٹاپ کیٹیگری ایبلیبل دکھا رہا ہے ٹوٹل ڈیلیورڈ آرڈرز یہ ابھی اتنا آرڈرز ہیں اس طرح میں دکھائے گا کہ یہ ڈیلیورڈ ہو چکا ہے اس کیٹیگری کے آکھوڑے اب بات کر لیتے ہیں آرڈر آؤٹ لائنز کی کہ کتنے آرڈرز آپ کے ابھی آئے ہیں کتنے ویٹنگ پہ ہیں کتنے آپ نے ریسیب کیا ہے کتنے آرڈر پروسس پہ ہے کتنا شیپنگ ہوا ہے ہوا ہے کتنا ڈیلیورڈ ہو چکا ہے یعنی یہ کتنا کینسل ہے اور کتنا ریفانڈیبل ہے یہ آپ کو پورا گراف مل جائے گا جو بڑا خودصورت سا لیاؤٹ کے شکل میں ہے ٹھیک ہے تو یہ تو آپ کے رہی کہ اس کے بعد یہاں پہ آپ آئیں گے اس کے بعد آپ کو ڈیٹ ان ایرنج کرنے کا آپشن مل جائے گا یعنی اگر آپ کوئی وائلٹ کو دیکھنا چاہے کتنے کے پروٹیکٹس آپ کے پاس ایبلیبل ہے کتنا سیل ہوا کس ڈیٹ سے کس ڈیٹ تک میں کتنا کیا ہوا یہ آپ سب کچھ ایرنج کر سکتے ہیں یا فیلٹر کر سکتے ہیں آپ اپنے ایکوڑک ٹیک ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سیلر ٹینڈ باسکٹ کے نام سے ہے اور کہ یہاں پہ جی یوزر ہے وہ ناصرین کے نام سے ہے تو یہ یوزر نے آرڈر کیا تھا اور وہ آرڈر جہاں ہیں انہوں نے سی او ڈی پہ آرڈر کیا ہے یا بینک ٹرانسپٹ پہ آرڈر کیا ہے سب کچھ آپ یہاں پہ دیکھئے گا کس لوکیشن پہ آرڈر کیا ہے نہیں ہے یہ سارے چیزوں پوسیبیلٹی ہے بل نکلا ہے نہیں نکلا ہے تو یہ سب کچھ کس اندر پوسیبیلٹی ہے دکھا جا سکتا ہے آپ اگر یہاں پہ دیکھیں گے تو یہ جو کہا ہے سیلر ٹینڈ باسکٹ کے نام سیلر ہے ناصرین کے یوزر ہیں یہ ٹوٹال آرڈر آپ کے اتنا ہیں ڈیلیوری چارج انہوں نے لگایا انہتیس روپیہ ہیں اس طرح سے وائلٹ کی چارج ہیں یا وائلٹ یوزٹ ابھی نہیں کیا ہے یہاں پرومو ڈسکاؤنٹ کی بات نہیں کیا ہے فائنل ٹوٹال جہاں تین سو چوبون روپیز ہوا ہے انہوں جو پے کیا ہے وہ سیوڈی کے میتھڈ سے پے کیا ہے اور انہوں نے دیکھ سکتے ہیں کہ سیوڈی کا میتھڈ انہوں نے اپنایا ہے اس کا جو لوکیشن ہے وہ لوکیشن آپ کو یہ دیکھ رہا ہے اور ڈیٹ آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہے کہ چھے دو دو ہزار بائس کا ہے اب اگر اس آرڈر کا ڈیٹیل دیکھنا چاہیں تو آپ یہاں پہ جو آئی کا سیمبل ہے اس پہ کلک کریں گے سیمبل پہ کلک کرتے ہی اب اس کا سارا ڈیٹیل آپ کو مل جائے گا جو کیا کیا چیزہ ہیں نہیں ہیں کس حساب سے ہے کیسے کیا نہیں کس حساب کچھ آپ کو یہاں پہ دیکھے گا اس کے بعد اگر آپ بات کر لیں کہ یہاں پہ جو چیزیں ہیں آئیٹم کا سیلٹ اگر آپ کو ایک ایڈمین آنر ہیں یا سیلر ہیں تو آپ اس طرح کا پروسس دیکھ جائے گا کہ اس پروڈکٹس کو ڈیلیوری تک پہنچانا ہے یا نہیں ہے اگر آپ کو پہنچانا ہے پروسس پہ کلک کرنا ہے تو آپ اس کا پروسس پہ کلک کر سکتے ہیں کوئی ڈیلیوری وائی کو آسائن کرنا چاہیں اس کے لئے میں جو بھی ڈیلیوری وائی ہوگا جس نام سے جو ہوگا وہ سیلٹ کر کے اس جو آرام سے آپ اس میں ڈیلیور کر سکتے ہیں پروسس کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ دیکھ رہا ہے یہ پروڈکٹس ہیں یہ ڈیلیوری کے نام سے ایک ڈیلیوری وائی تھا انہوں نے ابھی ایک پروڈکٹس کو پہنچا دیا ہے ٹھیک ہے اب رہے بات یہ کہ یہاں پہ تک اپ ڈیٹ کے اسٹیٹس ہے یہاں پہ انہوں نے ایک یو آر ایل کر دیا ہوا ہے کوریئر کمپنی آئی ڈیو ٹوائٹنگ آئی ڈیو سمجھیں اگر دیکھنا چاہیں یہ ایڈ کرنا چاہیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں یعنی سٹھ پارٹی کمپنی بھی ایڈ کر کے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اور ایک ایپورٹنٹ بات وہ یہ تھی کہ انوائس انوائس کسی حساب سے نکلے گا انوائس نکل نکلے بہت زبردست اپشن سے جسٹا آپ کلک کریں گے کلک کرتے ہی آپ کا انوائس اس ٹائپ سے نکل آئے گا اس کو آپ چاہیں کسی پرنٹر میں آپ اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں جسٹا آپ اپنا کلک کریں یہاں پہ آپ کا جیسٹری ٹیکس کتنا کیا پسند ایڈ کرنے کیا یہاں پہ ہر طرح کی پروڈکٹس آپ اس میں سیل کر سکتے ہیں چاہے وہ گروسری کے ہو چاہے وہ میٹ کے ہو چاہے آپ کا فوڈ کے ہو چاہے آپ کا ایک اومس کا کسی بھی ٹائپ کا ہو آپ یہاں پہ ہر طرح کی پروڈکٹس سیل کر سکتے ہیں چاہے وہ میڈیسین بھی کیوں نہ ہو کی میڈیسین میں صرف یہ دکھتا سکتی ہیں کہ وہاں پہ آپ کا پرسکرپشن نہیں ہے لیکن اگر آپ کو نیکواریمنٹ ہوتا ہے تو چیز میں بھی کی جا سکتی ہے تو ہر طرح کی پروڈکٹس اس کا اندر انیویل کیا سکتا ہے ملٹی لوکیشن میں ملٹی ایریا میں ملٹی پین کورڈ میں اور سب سے خاص بات اس چیز کے یہ ہے کہ آپ جس پین کورڈ میں آپن کریں گے جس ایریا میں آپن کریں گے صرف اسی ایریا کا جو سیلر ہے یا اس ایریا کا جو ریٹ ہے آپ کو صرف وہی دکھے گا آدھر ایریا کا نہیں دکھے گا یعنی اگر آپ ہیدر آباد میں ہیں تو آپ کو صرف ہیدر آباد ہی کا سیلر دکھے گا اور ہیدر آباد کا ریٹ دکھے گا ادھر وائز اگر آپ ڈیلی سیلٹ کرتے ہیں تو ڈیلی کا ریٹ دکھے گا اور ڈیلی سیلٹ کریں گے اس سے ممبئی تو آپ اپنے لوکیشن کے آکورڈنگ بھی اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں پین کورڈ وائز کے آکورڈنگ بھی کسٹمائز کر سکتے ہیں کہ اپنے اس پین کورڈ میں اپنا چکیت میں جتنا سیلر دکھانا ہے وہ آپ دکھائیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے اگر آپ بات کر لیں تو اس کو جب پرنٹ نکالنا ہو جسٹ اپنا پر پرنٹ پر کلک کریں گے پرنٹ پر کلک کرتے ہی آپ کو یہاں پر یہ دیکھ جائے گا تو یہ تو رہی ہے پوری آپسن سے یہ کا جوک آپ کو میں نے بتایا کہ یہ صرف ڈیش بورڈ کے اندر اتنی ساری چیزیں آبیلی بل ہیں جی ہاں اتنی ساری چیزیں صرف آپ کو ڈیش بورڈ کے جو شیکشن ہے اس شیکشن میں آبیلی بل ہے جی آگر آپ گیا بات کر لیتے ہیں آرڈرز کی آپ آرڈر کے ٹراکنگ کرنا چاہیں آرڈر دینا چاہیں ریسیو کرنا چاہیں یہ ساری پروسس بھی آپ اپنے آرڈر کے شیکشن پر جا کے کر سکتے ہیں کتنا نیا آرڈر آیا کتنا آپ کو نیا ڈیلیبر کرنا ہے چیزیں نہیں کرنا ہے سارے چیزیں نہ کر سکتے ہیں ٹھیک؟ اپنے آرڈر کرنا چاہیں کیتنا یہ آپ کو سارے آرڈر کا شیکشن دیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ سب آرڈر کا شیکشن ہے نیا آرڈر ہے آرڈر کا آٹیم ہے آرڈر کی Attack رائے ہیں آہ کسٹمر ٹریک کرنا چاہا رہا ہے اس کا ٹریکنگ کا سسٹرم ایڈ کرنا چاہا رہے ہیں اس کا ڈر کوڈ کوڈ آڈ کرنا چاہا رہا ہے اس آرڈر کے ٹریکنگ کے اقوڈن بھی ہو کر سکتے ہیں لیکن کتنا آرڈر سے آرڈر ٹریکنگ کا سسٹرم اس کے اندر ہے یعنی اگر آپ یہ تھرڈ پارٹی بندے کے ساتھ اگر کچھ ہی کوئر کی کا کمپنی ایجنسیز کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں یعنی باہر کے جو پروڈکٹس ہیں اس کے لئے کرنا چاہے تو آپ چیزیں بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آڈر آئی ڈی کیا ہے آڈر آئیٹم کیا ہے کوریئر کیا ہے اس کے اندر دونوں آپشن سے آپ چاہے تو آپ اپنا خود کی بھی ڈیلیویری بوائی رکھیں اور ڈیلیویری بوائی رکھ کے آپ اس کو ڈیلیور کرائے یعنی آپ کا جو سیٹی ہے اس سیٹی سے آؤٹ آف سیٹی آپ کو ڈیلیور کروانا ہے تو آپ کسی کوریئر کامپنی سے جوائن کر کے بھی آپ اپنا ڈیلیویری کرا سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں کیٹیگری کی جس کے اندر آپ ملٹیپل کیٹیگری آڈ کر سکتے ہیں یہ جو ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ صرف ایڈمین پینل ہے آنر کا پینل ہے جبکہ اس کے علاوہ آپ کو ایک اور پینل ملے گا سیلر پینل جس کا ہم کا سٹور پینل بھی کہ سکتے ہیں یا پھر ویر ہاؤس پینل بھی کہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس انصاف سے آپ کو وہ بھی دیکھنے کو ملے گا سب سے ہم اسی با اسی پینل کا بات کر لیں پھر اس کو دسکس کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیٹیگری کا شکشن ہے اس کیٹیگری کے شکشن پہ آپ کو ٹریپل ٹائپ کیٹیگری آڈ کر سکتے ہیں ٹری ویو ملٹیپل ٹائپ سے آپ کیٹیگری کو ویو کرنا چاہیں ویو کر سکتے ہیں آپ یہ لسٹ وائز ہیں یا ٹری ویو ہے تو جس انصاف سے چاہیے ٹری ویو کا شکشن ہے جیسا چاہیں ویسا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی چوائس کے اوپر ہے کوئی سرچ کریں گے سرچ کر سکتے ہیں آڈ کرنا چاہیں آڈ کر سکتے ہیں جیسا جس انصاف سے بھی آپ کہو آپ اس کو انیبل کر سکتے ہیں ڈسیبل کر سکتے ہیں جیسا جس انصاف چاہیں گے ٹھیک ہے وہ اور ڈیپنڈ کرتا ہے آپ کے ریکبارمنٹ کے اوپر کی آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جیسا کہ آپ کوئی نیا کٹیگری آڈ کرنا ہو تو آپ کٹیگری آڈ کر سکتے ہیں جسٹ کٹیگری پہ کلک کر کے یہاں پہ کٹیگری کا نام ڈالیں گی اور وہ کٹیگری پرینٹ کٹیگری ہے یا سیکنڈ کٹیگری ہے اس کے انصاف سے سب سلیٹ کریں گا سلیٹ کر نا چاہیں ڈس کے علاوہ کٹیگری کو بین کرنا چاہیں remove کرنا چاہے delete کرنا چاہے edit کرنا چاہے وہ یہ possibility یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو band کرنا چاہے band پہ click deactiv کر دیجئے گا اس کے بعد اگر آپ delete کرنا چاہے delete پہ click کریں گے اگر آپ کو یہاں پہ edit کرنا ہو تو edit پہ بھی click کر سکتے ہیں وہ آپ کی choice ہے جس انصاب سے بھی آپ چاہیں وہ چیزے manageable ہے کی جا سکتی ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں order category orders کہ کس 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 کون کون سی order کو کس انصاب سب کا arrange کرنا ہے یعنی آپ کو جو app ہے یا پھر آپ کی جو website ہے اس website میں پہلے کس کو رکھنا ہے پہلے کس کو رکھنا ہے اس انصاب سے آپ arrange کر سکتے ہیں جیسے یا اگر آپ بات کر لیے mutton ہیں تو mutton کو chicken سے پہلے رکھیں گے یعنی آپ کا پہلے mutton آئے گا پھر chicken آئے گا پھر fish آئے گا پھر آئے گا پھر آئے گا پھر آئے گا vegetable پھر fruits پھر spices تو اس انصاب سے آپ arrange کر سکتے ہیں آپ اپنے according اپنے requirement اس کو arrange کر سکتے ہیں وہ ایسا possibility ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں سیلر section کی سیلر section یہاں پہ آپ سیلر add کر سکتے ہیں سیلر کو commission دے سکتے ہیں سیلر کو commission based آیا کہ اس کو manage کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہم سیلر پہ click کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا کر سکتے ہیں جب آپ سیلر پہ click کریں گے سیلر پہ click کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو ہر طرح کا چیزیں مل جائے گا کہ سیلر کی ID کیا ہے email ID کیا ہے نام کیا ہے موبائل نمبر کیا ہے بائلنس کے کتنا سیلر کے پاس ہے سیلر کے ریٹنگ کتنی ہے اسٹرور کا نام کیا ہے اسٹرور ایکٹیوٹ ہے اسٹرور کا اسٹرست کیا ہے ایکٹیو ہے اپروبال ہے نہیں ہے اس کا لوگو کی اس حساب سے دکھ رہا ہے لوگو کون سا لوگو ہے وہ اس کا جو کش ایکشن ہے وہ کش ایکشن آپ دیکھ سکتے ہیں تو جو سیلر اپروب کریں گے یا سیلر جب ایڈ کریں گے تو اس کے لئے کیا کیا چیزیں میں ضرورت پڑے گا یہاں پہ آپ سیلر کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ریموو کر سکتے ہیں اور ڈی اکٹیو کر سکتے ہیں وہ آپ کی چوائز سے ریموو بھی کرنا جاتا ہے ریمو بھی کر سکتے ہیں کمیشن بیسد اگر اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہوں تو وہ کمیشن بیسد بھی اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسا چاہیں گے کوئی ساتھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کس نا پرسن کس سیلر کو دینا ہے نہیں دینا وہ بھی سیلر کیا رہی ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں ایک نئے سیلر آڈ کرنے کی اگر آپ نئے سیلر آڈ کرتے ہیں تو آپ کو کن کے چیزوں کی ریکوارمنٹ ہے اس کے لئے آپ کو سیلر کا نام کی ریکوارمنٹ پڑے ہوگا موبائل نمبر ریکوارمنٹ ہوگا ایمیل آئی ڈی ہوئے گی پاسورڈ کا اس کے بعد اس کے آڈریس یہ ہے آپ کا آئی ڈی پروپ یعنی آڈریس پروپ چاہیے کمیشن کے بیزڈ کتنا کمیشن رکھیں گے نہیں رکھیں اس کے حساب سے اور وہ کمیشن کس حساب سے مینج کرنا ہے کس کیٹیگری کیٹیگری وائز بھی اگر آپ کمیشن رکھنا چاہ رہے ہیں تو کیٹیگری وائز بھی رکھ سکتے ہیں یعنی آپ ملٹیپل ٹائپ میں جیسے آپ کمیٹن مٹن ہو گیا چکن ہو گیا فریش ہو گیا یہ الیکٹرونک آئٹمز ہو گیا شاپس ہو گیا آپ کا ایک کلوتھ ہو گیا یا پھر آپ کا فیشن ڈیزائن اس میں بہت سارے کے جو کوتے ہیں لیڈیز کا پروڈکٹس ہو گئے بیوٹی کا پروڈکٹس ہو گئے کسی بھی ٹائپ میں جب پروڈکٹس ہیں پروڈکٹس کو کیٹیگری وائز کمیشن سٹ کر سکتے ہیں اپنا کمیشن جو ہے آگے آپ یہ ملٹی وینڈر کا سکشن ہے ملٹی وینڈر میں آپ کے ایک مارکٹ پلیس فائدہ کرنا ہوتا ہے تو اس حزاب سے آپ اپنے اکوڈنگ کمیشن سٹ کر سکتے ہیں سپوز آپ جیسے کہ مٹن ہیں مٹن میں آپ اگر 2% رکھنا چاہ رہے ہیں تو 2% رکھنا چاہ رہے ہیں اسی طریقے سے آپ ایڈ کریں گے اس کا لہوہ چکن میں رکھنا چاہ رہے ہیں چکن میں آپ 5% رکھنا چاہ رہے ہیں اس کا ڈسکریپشن لوگو اس طرح سے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل کی نیڈ ہوگی اور یہ اپروبل کریں گے ہنڈیا اپروبل کریں گے اس کے ساتھ سے اس کو ٹک کرنا ہے اس کے بعد اس کی نیشنل ٹک کیا ہے نیشنل ایڈنٹیفکیشن ایڈنٹیفیشن ایڈنٹیفیشن ایک کار یہاں پہ آپ کو پین کارڈ ڈالنا رہے گا اس کے علاوہ یہاں پہ ٹیکس نائم پین ڈالنا رہے گا جو ٹیکس کا نام کون ہے ٹیکس پہ کون ہیں اس کا ٹیکس کا نمبر کیا ہے یہ پین نمبر کیا ہے تو یہاں پہ آپ جیس ٹی بھی آٹ کر سکتے ہیں ٹیک ہے اس طرح یہاں پہ آپ کا پین نمبر ڈال سکتے ہیں یہ جو چیز ہیں یہ لوکیشن کے لیے ہوتا ہے لیٹیٹوٹ لانگٹیٹوٹ یہ جو ہے لوکیشن اگر آپ اپنا اینیبل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ چیزیں اچھ ہیں ٹیک ہے اس سے پہ بینیفیٹی ہوتا ہے کسٹومر کے ایک ٹرسٹ بن جاتا ہے آپ کا ڈالیوری بائی ایبلیبل ہے یا نہیں ہے یا اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ادھر وائس اس کو کھول کریں گے یہاں پہ ایک چیز اور ہے کہ اگر آپ کسٹومر کا جو پروڈکٹس ہیں یعنی جو سیلر کا جو پروڈکٹس ہیں بھی کرنے کے بعد سکشن آپ آن کر سکتے ہیں کسٹومر کا سکشن ہے وہ کسٹومر کا جو دیٹیل سے کسٹومر کا ایکوڈنگ بھی کیا سکتا ہے یعنی کسٹومر کا دیٹیل کی جو ویو ہے وہ کسٹومر کا دیٹیل ویو کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے وہ اگر اینیبل کروانا چاہ رہے تو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ آپ بات کر لیں کہ آرڈر کے اندر یہ اوٹی پی کا سکشن آن کرنا چاہ رہے ہیں یعنی ویو آرڈر کے سکشن ہو اس میں کسٹومر آرڈر کریں تو آرڈر کرتا ہے جو اوٹی پی کا سکشن آئے تو کیا یہ سکتا ہے یہ آرڈر کیا چارجبل ہوگا چینجبل ہوگا یہ ڈیلیویری کی اسٹیٹس کیسے انصاف ہوگا یہ اگر آن کرنا چاہ تو آپ سوائس ہے یعنی آپ سیلر کو پرمیشن دینا چاہ رہے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں اس طرح کے چیزیں آئی آگے بات کرتے ہیں ہم سیلر کے وائلٹ کی شکشن کی کہ سیلر کے پاس کتنے امانٹ ہے کتنے امانٹ انہوں نے ارننگ کیا کتنا سیل کیا اس کا وائلٹ میں کتنے بائلنس ہے کتنے بائلنس ایبیلیبل ہے اس کی انصاف سپریز دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ دیکھ رہا ہے کٹین باس کٹ کے نجے کریٹ ہوا ہے اس میں دیکھ رہا ہے تین سو آٹھ روپے دیکھ رہا ہے کمیشن اماؤنٹ کریٹ آف آرڈر آئیٹم اس ڈیٹ کو ہوا ہے جیسے آپ کمیشن اماؤنٹ ہے آپ آگے بات کر لیتے ہی ہم پورڈکس کی سکشن کی پورڈکس کی سکشن میں کیا کیا کر سکتے ہیں پورڈکس سکشن میں بہت ساری چیز آبیلیبل ہیں کوڈکس سکشن میں یہاں پہ ایٹیبیوٹ کا سٹ ہے یعنی آپ یہاں پہ ایٹیبیوٹ یہ کیا ہوتا ہے ایٹیبیوٹ سٹ ہو گیا ایٹیبیوٹ ہو گیا ایٹیبیوٹ ویلیو یہ تینوں چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے ایٹیبیوٹ سٹ یعنی جو گھرے لو یوز سمان ہے اس کے لئے یعنی آپ اگر ایٹیبیوٹ سٹ کرنا چاہ رہے ہیں گروسری کے لئے یعنی کیجی کلو گرام اس طرح ایٹیبیوٹ ہے تو اس طرح سے آپ سٹ وائز کر سکتے اس کے بعد سٹ ہوگی گروسری ہم ہم سٹ کیا اس کا ایٹیبیوٹ کے لئے تو اس کے بعد ہمیں اس کا ایٹیبیوٹ سٹ گروسری ہوگیا اس کا ایٹیبیوٹ سٹ کرنا ہے تو اس میں ہم آئیٹیم ویٹ اس پیشفیگیشن گلوز اس طرح سے کوائنٹیٹی کوائلٹی جو بھی چیزیں ہیں آپ اس انصاب سے ڈیفر سٹ کر سکتے ہیں اب جیسے آئیٹیم ویٹ میں کلو گرام آگیا اس طرح سے اس پیشفیگیشن میں آپ کلو گرام آگیا پیک آگیا میٹر آگیا پریس بزنس آگیا بزنس آگیا ایٹیبیوٹ کو ملٹیپل ایٹیبیوٹ آگیا اور اس ایٹیبیوٹ کا ویلیو ہوگا وہ کس انصاب سے کام کرے گا کیجی ملیمیٹر میں کام کرے گا تو بہت چیزیں بھی آگیا سکتی یعنی یہ تیرو چیزیں ایک دوسری کے ساتھ کمبائن ہیں جیسے یہ دیکھئے اب جیسے میں نے یہاں پہ ڈالا تھا کلو گرام سب ایک دوسر سے کمبائن ہو کسی صاحب سے ہے کس سمجھ نا انپورٹنٹ ہے جیسے آپ کے یہ دیکھ ہے یہاں پہ ہم نے پہ ایٹیبوٹ سیٹ ڈالا ایٹیبوٹ سیٹ کے اندر ہم نے سب سے پہ جو ڈالا تھا یہاں پہ آئیٹم ویٹ ڈال دی سپونز اس کے بعد ہم چلتے ہیں ایٹیبوٹ سیکشن میں آئیٹم ویٹ کے اندر ہم نے کہ کلو گرام ڈالا ہے گرام ڈالا ہے اب یہ کلو گرام کے اندر شکشن ہے یہ شکشن ہے یہ شکشن آپ یہاں پہ ایٹیبوٹ ویلو میں ڈال سکتے یہ کلو گرام ہوگیا گرام پھر گرام پھجاس گرام سو گرام یہ اس طرح سے آیڈ کرنا رہے گا جب آپ اس کو آیڈ کریں گے جب آپ کا پھوڑٹ جب آیڈ کریں گے پھوڑٹ آیڈ کریں آسان ہوگی آپ کو سو گرام لکھنے کوئی ضرورت نہیں ہوگا آپ سلیٹ کریں گے اور آپ ڈال لیں تیس ٹائم بچے گا ٹھیک اس کے بعد بات کر نے ٹیکس کی ٹیکس یہاں پہ ملٹیپل آکوڈن کے ٹیکس آڈ کر سکتے ہیں پانچ پسین دس پسین دیس پسین گروسری کے آئیٹم سے اس میں آئیٹم میں ٹیکس نہیں ہوتا گروسری کے علاوہ جس کے آپ کا اپیرینس ہو گیا اس کے علاوہ آپ کا سمارٹ فون کے سکشن ہو گیا اس طرح چیزیں ہیں کمپیٹر اور لیپٹوپ جو بھی چیزیں سب میں پسین آئیٹ کرنا پڑتا ہے تو اب جس 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 پسین 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 ٹیک ٹیک ٹیکس بھی ٹیکس بات کر لیتے ہیں پروڈکٹ آئڈ کرنے کی تو پروڈکٹ آئڈ کرنا بڑا سمپل ہے آپ چاہے پروڈکٹ سیلر آئڈ کریں یا پھر آپ چاہے پروڈکٹ سے کسٹومر آئڈ کریں تو میں آپ کو دونوں چیزیں دکھاؤں گا سیلر آئڈ کریں گے آئڈ 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 جیسے یہاں پروڈکٹ کا نام ڈالنا رہے گا اور یہ پروڈکٹ کس سیلر کے پاس سے ہوگا کیونکہ یہاں پہ بات یہ ہے کہ آپ لوکیشن وائز سیلر دکھے گا ٹھیک ہے آپ ملٹیپل لوکیشن پہ جس لوکیشن پہ پہ آئن کر رہے ہیں صرف اسی لوکیشن سیلر دکھے گا سیمپل کے طور پر اگر آپ یہ دیکھ نا چاہیں کسی سیلر سے کام کرے گا میں آپ کو دکھا جیتا ہوں اس وائب سیٹ آپ کو دکھے گا تو یہ اس ہی اندر آپ کو دیفرنٹ دیفرنٹ کو دیکھیں جیسے دیکھیں یہاں پہ ہم نے آن کیا نہیں وہی چیز دکھا رہا ہے اگر آپ بات کر لیں یہاں پہ جیسی آپ لوکیشن چینج کریں گے گورے گاؤں تو آپ گورے گاؤں میں یہاں پہ زیادہ پرڈکٹ سے ہیں اور اگر آپ سیلر کی بات کر لیں یہاں پہ سیلر دو ہیں لیکن جب بات کریں یہاں پہ سیلر 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 کار اس کام کر ٹک اس خوال اس خوال سیلر عرصہ یہاں یا سیلر ہے یہ اگر آپ رکھ چاہیں یہ وزیٹیوز غیرل تو کر سکتے ہیں ادروائی سے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ایک میڈ ان چائنہ ہے میڈ ان انڈیا ہے تو یہ چیزہ بھی آپ مینشن کر سکتے ہیں کتنے آپ کا جو آرڈر ہیں کونٹیٹی ہے کتنا ہیں میریمم آرڈر کتنا ہوگا اس طرح سے آپ کو یہاں پہ جو میریمم آرڈر ہیں آپ اگر بی ٹو بی کے لئے سیٹ کرنا چاہ رہے یعنی ہالسل سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہالسل بھی سیٹ کر سکتے ہیں میریمم آرڈر دس پندرہ بی جو رکھنا چاہے وہ رکھ سکتے ہیں کونٹیٹی سیٹ اپ سائز یعنی یہ جو سائٹ اپ کے جو سائز ہے کونٹیٹی کا سائٹ اپ ہے یعنی دس مبارہ بی جو بھی رکھنا چاہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں وارنٹیٹ پیریئیڈ اگر آپ کا یہ الیکٹونک پروڈکٹ سے ہے تو آپ یہ وارنٹیٹ پیریئیڈ ڈال سکتے ہیں دو مہنہ تین مہنہ ون ون ہیئر اس طرح سے گارنٹی پیریئیڈ اگر آپ کوئی الیکٹونک پروڈکٹ سے ہے یا آپ کے پروڈکٹ کوئی گارنٹی میں ہے چلاز رکھتے ہیں اثر وائز یہ گروسلی اگر ہمیں اس سب جزوں کی ریکوارمنٹ نہیں ہے اس کے علاوہ آپ جو ڈیلیوریویل آپ کا جو ڈیلیور کس نے ساب سے ہوگا یہ جو ٹیکس ہوگا یا ٹیکس انکلوڈ ہوگا یا ایککلوڈ ہوگا یہ دونوں چندے کا سکتے ہیں ٹیک ہے اگر آپ کوئی خاص کوئی پتہ نہیں ہے تو آپ اس کو اس کو آل رکھیں گے ٹیک ہے اس طرح سے یہاں پہ آپ کا ڈیپ کوڈ ہے وہ ڈیپ کوڈ آ جائے گا ٹیک ہے جو بھی ڈیپ کوڈ ڈالنا چاہیے کس کس کہاں کہاں آپ کو یہ ڈیپ کوڈ رکھنا ہے یعنی جو یہ ڈیلیوری چارج کے رگارڈن ہے ٹیک ہے تو کس پین کوڈ میں کیا رکھنا ہوگا یہ ٹیکس انکلوڈ ہے یا ایکسکلوڈنگ ہے اسی اوڈی چارج ڈالاو ہے نہیں ہے یہ پروڈٹس ڈیفنڈبل ہے یا نہیں ہے یہ کا کینسلیبل پروڈکٹس ہے یا نہیں ہے اگر کینسلیبل ہوگا تو کب ہوگا پھر سیپ کرنے کے بعد ہوگا یا سیپنگ کے ٹائم ہوگا کب ہوگا یہ کب کینسل کر سکتا ہے اگر پروڈکٹ پہ ہو جائے پھر سب دے سکتا ہے کب کینسل کر سکتا ہے اس کا پروڈٹ کے امین ایمیجز ہیں اس کا عدد ایمیجز ہیں دو تین چار ایمیجز جو بھی ڈالنا چاہیں وہ آپ ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی چوائس ہے پھر یہاں سے پروڈٹ اپلوڈ کریں گے اس کے بعد اپلوڈ کر کے چوز کرنا دے گا ٹیک ہے اس حساب سے آپ ملٹیپل ٹائپ کا جو پروڈٹس ہیں آپ یہاں سے چوز کر کے آپ ڈال سکتے ہیں ٹیک ہے بڑا انٹرسٹنگ سا پیج ہے اور زبردست نک بھی ہے اس کا دیکھیں میں نے نیچے جو دو پروڈٹس آڈ کر دیئے ہیں یہاں پہ دو پروڈٹس آڈ کر دیئے ہیں ٹیک ہے تو آپ کی چوائس ہے جتنے آڈ کرنا چاہے آڈ کر سکتے ہیں ابھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا ایپ کے ٹائم کہ اگر آپ کوئی ویڈیو کو موشن کرنا چاہ رہے ہیں آپ اپنا خود کی ویڈیو ڈالنا چاہ رہے ہیں یا پھر یوٹیوب کے لنک ڈالنا چاہ رہے ہیں تو بھی چیزیں پوسٹیبلیٹی ہیں وہ کی جا سکتی ہے دیکھیں یہاں پہ اپنا سیلف ویڈیو ڈالیں گے یوٹیوب کے لنک ڈالیں گے اس کے علاوہ جو ملٹیپل ٹائپ جو ویریشن ہے آپ یہ پروڈٹس کی اس حصابہ ڈالنا چاہ رہے ہیں یہ اس ان پر اپنا پرے پرائیز چاہ رہے ہیں یوٹیوب کے لنک ڈالنا چاہ رہے ہیں اگر آپ کو نہیں چاہیے تو اس کو آپ مت کی دیس کوئی اشیو نہیں ہے اب اگر بات کر لیتے ہیں وریویل کی تو وریویل پروڈٹ کسی ساب سے آڈ کریں گے وریویل پروڈٹ آڈ کرنا تھوڑا سا کمبلکیٹیو ہے بٹ اتنا بھی نہیں ہے وجہ سٹاپ کیا کریں گے ایٹریویٹ آڈ کریں گے ایٹریویٹ آڈ کرتے ٹائم یہاں پہ آپ کو دیکھے گا جب آپ کونسے ایٹریوٹ آڈ کریں گے کلو گرام آڈ کریں گے پیسز آڈ کریں گے ملیمیٹر آڈ کریں گے پیک آڈ کریں گے سپوز کہ مجھے کلو گرام آڈ کرنی ہے تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے اب کلو گرام وان ٹو تھیری کے حصان سے کلو گرام آ گیا جو چیزہ پہلے سیلٹ کریں گے وہ پہلے آئے گا جو بعد بھی سیلٹ کریں گے پھر اگر آپ ملٹیپل ایٹریوٹ سیٹ کرنا چاہے وہ آپ کر سکتے ملٹیپل ایٹریوٹ کروٹنگ کے لیے ہوتا ہے گروسریو اگر اکیل ریکوار پہ کلک کریں گے تو آپ نے جتنے ایٹریوٹ آڈ کیا ہے اسی کے ایٹریوٹ آڈ کیا ہے اسی کے ایٹریوٹ آڈ کیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کا سیو ایٹریوٹ پہ کلک کرنا ہے یہ یس سیو کر دیں ہم نے اس کے بعد ہی چلیں گے جہاں پہ وائییشن پہ جیسے آپ وائیشن پہ جائیں گے تو آپ نے جتنا کٹیگری سیلٹ کیا تھا 1kg 2kg 3kg 4kg تو اسی کے آڈ کوڈنگ یہاں پہ ملٹیپل ایٹریوٹ آ گیا ہے ٹیک ہے اب اس ایٹریوٹ کے آڈ کوڈنگ آپ اپنا ریڈ سیٹ کرنا چاہے ریڈ سیٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے اس میں ڈالا کے اس کے جو پرائز ہے ایم آٹ کی ہے وہ سو روپے کا ہے بٹ جب اس ویسل پرائز ہے وہ نبی روپے کا ہے اس میں آپ ملٹیپل ڈیفرنٹ ایمیجز آڈ کرنا چاہے ملٹیپل ڈیفرنٹ ایمیجز آڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کی چوائز ہے ٹیک ہے جہاں پہ آپ کو اس طرح سے آڈ کر سکتے ہیں ملٹیپل ڈیفرنٹ کریں گے ٹیک ہے اس کے بعد آپ نے ڈیسکریپشن ڈالیں گے اس کا دوسرے ایسے پرائز کر دیں گے اگر آپ اس ایسے سیلر آڈ کرتے ہیں تو آپ کو سیلر میں بھی اسی طرح سے آپ کو آڈ کرنا رہے گا ٹیک ہے جیس سے میں ابھی آپ کو آڈ کر سکتے ہیں سیم یہی میتھڈ آپ کو سیلر کا بھی ایبالیبل ہے بٹ وہاں پہ آپ کو یہ ہے کہ سیلر کا شکشن ہے شکشن آپ کو چوز کرنے کا اپسن نہیں رہے گا لیکن سیلر کا بھی سیم یہی میتھڈ آبیبل ہے بات کر لیتے ہیں کہ سیلر کی کس احت tables کام کرے گا تو سیلر کا اس اپنے لومگن دیا ہوا ہے تو اس کے اکارنگ بھی آپ سیلر کو ناینج کر سکتے ہیں تو کہ یہاں پہ ہم پروڈٹس بات کر لیتے ہیں پہلے میں دکھاتا ہوں سیلر کی ڈیش بٹ پہ جانے کے بعد ابھی آپ پروڈٹ آڈ کرنے کا ہوگا پروڈٹ بلک میں یہ بہت انپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ پروڈٹ کو بلک میں آڈ کرنا چاہے تو بلک میں بھی آڈ کر سکتے ہیں یعنی ایکشن شیٹ کے ثورو آڈ کرنا چاہے تو ایکشن شیٹ کے ثورو بھی آڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو فارمیٹ کیا ہوا ہے جو کسی دانس labor card آپ کو اپلوڈ کرنا چاہے اپندیٹ کرنا چاہے نئی نئے ریٹ نئیín نئی ممتی نئی نئیی نیا نیا spread ویٹ کھاب تینکا کرنا چاہے ہیں اپلوڈ کرنا چاہیے ہے آپ اپلوڈ کرنا چاہے اس کے بعد الامل کو آپ کے اپلوڈ کررہے ہیں اس میں سارے سیمپل دیوئے ہیں دوری ہے کہ بلک میں کس طرح سی اپلوڈ کریں گے اس態ی اس اس آمپل کرنگی اس کے بعد یہاں پہ بلک کو آپ ڈیٹ کی سمپل سے کریں گے اس کا سیمپل یہاں پہ دیا ہوا ہے بلک اپ ڈیٹ کی انسٹرکشن دیا ہوا ہے تو یہ انسٹرکشن پہلے آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد ہی جا کے اس میں بلک میں اپلوڈ کرنے کوشش کیجئے گا یہاں بلک اپلوڈ کرنے کا پورا انسٹرکشن دیا ہوا ہے وہ کس انسان سے مینج ہوگا کیسے ہوگا کیسے مینج کرنا سارے چیزیں اس میں ایٹوزٹ دیا ہوا ہے آپ یہاں پہ جب ایکسل شیٹ اوپن کریں گے تو اس ایکسل شیٹ میں آپ کو یہ دکھے گا کہ بلک پروڈٹ آپ اس حساب سے ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس جو ایکسل شیٹ ہے وہ بلک پروڈٹ کے ساتھ سے آگیا یہ کیٹیگری ہے اس کا ٹیکس ہے یہ ٹائپ ہے یہ آپ کا یعنی ٹائپ سیمپل پروڈٹ ہے وہ اس ٹائپ پروڈٹ سے سٹوک کا ہے نعم کا ہے سوز کے پروڈ رہے ٹوزٹ جائے ہیں آپ پر گیا ہوا ہے اس حساب سے آپ نے مینج کر سکتے ہیں اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں ہم چلتے ہیں کہ ہمیں مینج پروڈٹس کی یعنی آپ کے پاس ابھی کتنے ہیں سیلر کے پروڈٹس کتنے ہیں سٹور کے پروڈٹس کتنے ہیں ویر ہاؤس کی ٹائپ میں اگر آپ پر آئیڈ کرنا چاہے اس حساب سے کتنے پروڈٹس ایبلیبل ہیں کتنے پروڈٹس ایپروڈر ہے کتنے پروڈٹس ایپروڈر ہے کتنے پروڈٹس دی ایکٹیو اگر آپ سیلر وائز فیلٹر کریں گے یہ کس سیلر کتنا پروڈکٹ سے ہے تو آپ سیلر وائز دیو ہی کر سکتے ہیں جیسا آپ کو چاہیئے اس حضرت سے آپ فیلٹرائزیشن کر سکتے ہیں یہاں پہ پروڈکٹ آرڈر کی بات کر لیں پروڈکٹ آرڈر کے اندر جب جائیں گے تو اس میں کتنے پروڈکٹس انہوں نے آپ کو آرڈر کرنے کا موقع ملا ہے کتنا آرڈر آیا ہے نہیں آیا ہے اس ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ دیکھیں گے کہ کون کون سے پروڈکٹس کے آرڈر ہوا ہے بات کرتے ہیں میڈیا کی میڈیا کے سیکشن میں آپ کو یہاں پہ کیا دیکھیں گا یہاں پہ ہر وہ ایمیجز دیکھیں گے جو آپ اپلوڈ کرتے ہیں سائیڈ پہ آپ کو اگر کسی میڈیا میں کوئی پروڈکٹس آرڈ کرنی ہو سچ کرنی ہو یا پھر دیکھنا ہو تلاش کرنی ہو تو اس سے آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں اس کے بعد بات کر لیتے ہیں سائیڈ کی جو موبائل میں جو سب سے اوپر جو سائیڈ آتی ہے یعنی اگر آپ اپ آپن کریں گے تو آپ اپ آپن کرتے ہوئے آپ کو یہاں پہ جو دیکھیں گا یہ جو اوپر پہ جو سائیڈ ہے وہ سائیڈ کا شیکشن آپ اس میں لیبل کر سکتے ہیں جیسے پہلے آپ جب اپ آپن کریں گے تو یہ جو سائیڈ ہے یہ سائیڈ جس میں لکھا ہوا ہے یہ پریمیم میٹ اٹ ڈور اٹ یور ڈور اسٹے ہیں تو یہ جو کلک کا واحد اس چیز کو اگر آپ چینج کرنا چاہیے مینج کرنا چاہیے ریموو کرنا چاہیے ہٹانا چاہیے تو آپ یہاں سے ہٹا سکتے ہیں کو ایڈ کرنا چاہیے ایڈ کر سکتے ہیں نیا ایڈ کرنا چاہیے ایڈ کر سکتے ہیں تو وہ آپ کی چوائس ہے یہاں پہ کلک کریں گے ایڈ سائیڈ پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ سائیڈ ایڈ کرنے کا اپشن مل جائے گا اور وہ سائیڈ بھی کس نصاب سے ایڈ کریں گے کیٹگری میں ڈالیں گے بائی ڈی فارڈ رکھیں گے کسی کی خاص پورڈرز میں رکھیں گے یعنی جب وہ کوئی بندہ جب سائیڈ پہ کلک کریں تو کیٹگری آپن ہو یا پھر پورڈٹ آپن ہو یہ بھی چیز ای پاسمیلیٹی ہے جی ہاں اس کے بعد اب بات کرتے ہیں آگے کی طرف آگے کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ کو جو دیکھے گا ملک آفرز کی ہے نیا کوئی آفر لگانا چاہ رہے ہیں دیکھیں ایک کومس کے اندر خاص کر کے آن لائن کی بات کر لیں تو آپ جتنی بھی نئی چیزے لائیں گے نیا آفرز لائیں گے نیا کا کوپونز کو کیریٹ کریں گے تو اس کے اکوننگ بڑا کام کرے گا یہ بہت زیادہ کام کرے گا پھر اگر آفرز اگر ہوتا ہے تو اگر آفرز اگر نہیں ہوتا ہے یہاں پہ ایک پر ایک کمپیٹیشن ہے کسٹومر کو جتنا لبانا چاہیں جتنا ان کو دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں آپ چاہیں کسی بھی ٹائپ سے بھی چاہیں کسٹومر کو اپنے بنائے رکھیں کسٹومر کو اپنے سامان کے ساتھ انگیج کر کے رکھیں تو اس کے رئیے نئے نئے آفرز نکالتے رہیں ویکلی یا پھر منتلی جس انصاف سے بھی آپ کو سوٹیبل لگے آپ کر سکتے ہیں جیسے یہ ہے اب آفرز کسی خاص پورڈٹس کا بھی سکتے ہیں کسی پیٹیگری کلے دے سکتے ہیں تو آفرز کا آرے ہاں پہ آڈ کریں گے اس کا آرکارڈک سارے لوگوں کو پہنچے گا پھر وہ دیکھیں گے مجھتے جاپ کا اپنے پورڈٹس سے بات کرتے ہیں جس انصاف سے یہ آفرز کا اپشن بھی کیا ہے اس کے علاوہ آپ اگر سپورٹ ٹکٹ کی بات کر لیں یا نیر کسی کوئی کسٹروم کے کمپلین ہے کوئی پاربلپ ہے کچھ ہے اس کے حساب سے ایڈ میں کو بھی سپورٹ کا اپشن ملے گا اس کے علاوہ سیلر کو بھی سپورٹ کا اپشن ملے گا جیسا ابھی بالحال کی اس میں کوئی چیز نہیں ملی بھی ہوا نہیں ہے یعنی بات کر لیتے ہیں پرومو کورڈ کی یعنی ہے آپ ڈسکاؤنٹ دینا ہو کسی خاص پروڈٹس پر اسے خاص کٹیگری پہ یا پورا سٹور پہ تو بھی دے سکتے ہیں پوموشن کورڈ یعنی کوپن کورڈ جسے ہم کہتے ہیں کوپن کورڈ مینج کرنے کے لیے آپ جسٹ ایڈ پہ کلک کریں گے اور کونسی ڈیٹ سے کونسی ڈیٹ تک یہ کوپن کورڈ ہوگا وہ آپ دے سکتے ہیں سپوز جیسے کہ کوئی نیو آرڈر کر رہا ہے اس میں اب ٹوئنٹی روپیز کا آجا کے ڈسکاؤنٹ دینا چاہ رہے ہیں تو ٹوئنٹی روپیز کا آپ ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں جیسے یہ ہے جسے آپ میسے سے دکھیں گے فرسٹ آرڈر تو جیسے چاہیں گے ویسا کر سکتے ہیں وہ آپ کی چوائس ہے جسے آپ سے میسے سے دکھ سکتے ہیں کب سٹارٹ کریں گے وہ آپ اس میں ڈیٹ دیجئے گا جیسے میں نے آپ ساتھ دے دیا اور اینڈنگ کا ہوگا میں نے وہ دے دیا اس کا بعد کتنے نمبر نمبر اپ ڈیوز کتنی بار وہ ڈیوز کا سکتا ہے اگر ون ٹائم کریں گے تو ون ٹائم دیجئے گا منیم اوڈر اس کے لئے کیا ہونے چاہیئے دیں گے ڈسکاؤنٹ کتنا ہوگا تو اس میں لکھیں گے ڈسکاؤنٹ کتنا ہوگا ڈسکاؤنٹ کتنا ہوگا پسنٹس ہوگا یا امانٹ دیں گے میکزمم یہ کب تک کتنے تک کام کرے گا وہ دے گئے گا اور یہاں پہ ڈیپیٹ یوزز یہ آلاو کریں گے یا نہیں کریں گے یعنی ایک ہی کسٹومر بار بار سی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کو ایک ہی بار کرتا رکھیں گے یہاں پہ یہ اسٹیٹس و ایکٹس کل رکھتے ہیں اس کا ایمیج جو ہیں اس کا ایمیج اگر رکھنا چاہیے سوپر کا ایمیج اگر سکتا ہے جسٹیو پرومو کود کلپ کر کے سبوز کیا اگر میں یہاں پہ ایک ایمیج لے لیتا ہوں کوئی ساکھ ایمیج لے لیتا ہوں آپ کوئی اسے اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی چائز اپلوڈ کرنے کے سیکشن ہے آپ دیکھیں گے اس پہ کلک کریں گے کلک کرتے ہیں یہاں پہ بہت ساری ایمیج یہاں جو ایمیج آپ کی دیسٹ اپ میں ہوگا وہ ایمیج آپ کو یہاں پہ سیلیٹ کریں گے اس ایمیج کو میرے رکل ایمیج کچھ پرابلم کر رہا ہے تو کوئی نہیں کہ میں ابھی اسی ایمیج 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 چوز کر لیتا ہوں اسے میں ایمیج چوز کر لی اس کا ایمیج پہ کلک کر دیا ایسے میں ایمیج پہ کلک کیا تو یہ ہمارا جی پرومو کوڈ کے درشکشن نہیں یہ پرومو کوڈ کریئٹ ہو چکا ہے اور یہ اب یہ ساتھ تاریخ سے کام کرے گا پندرہ دن 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 سن 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 اس اس دن سے مینج کر سکتے اب بات کر لیتے ہیں فیچر سیکشن آپ ملٹیپل فیچر سیکشن ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں ایپ کے اندر نئے نئے فیچر ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں یعنی جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں بگ ڈیل کیا نام سے یہ سیکشن ہے آپ ایڈ کرنا رہے ہیں گھٹانا چاہ رہے ہیں بڑھانا چاہ رہے ہیں ریموو کرنا چاہ رہے ہیں تو سب کر سکتے ہیں سب پش کیا ہوا ہے جیسے آپ دیکھیں یہاں پہ ٹاپ کیٹیگری کے نام سے ڈیل آ ڈی کے نام سے نیو پوڈٹس کے نام سے پریش میٹ کے نام سے پریش ویجیٹیبیلز سکتے جو بھی آپ ایڈ کرنا چاہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر جو پوڈٹس رکھنا ہے کیٹیگری رکھنا ہے وہ اس کے ساتھ مانیج کر سکتے 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 یہاں پہ سکتے 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 اس کے بعد یہاں پہ سٹائل ہوگیا سیکنڈ سٹائل تھرڈ سٹائل جو بھی آپ اچھا لگتا ہے وہ چیز آپ یہاں پہ مانیج کر سکتے ہیں بائی ڈی فارڈ ہوگیا جو بی چیز کر سکتے بائی سیل جسے رکھنا چاہیں کسٹم پروڈکٹس اگر ایک خاص پروڈٹس کو رکھنا چاہیں پروڈکٹس کو اگر آپ اینیبل کرنا چاہ رہے ہیں ٹاپ رکھنا چاہ رہے ہیں کوئی دکت نہیں وہ آپ کی چوائل سے جیسا رکھیں گے بائی سکتے پوسیبیلیٹی ہے تو اس طرح سے آپ سیلر پیڈ سیلر کے بھی رکھ سکتے ہیں یعنی اگر آپ کوئی سیلر ایسا ہے جو سیلر پروڈکٹس اس کو ٹاپ پہ رکھا جائے تو بھی چیزیں کی جا سکتے ہے یہ سارے چیزیں جا سکتے ہے یہ سکتے کرنے کے لئے ایسا یہاں میں آلیڈی کر رکھا ہے یا ایڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ڈی اکٹیو کرنا چاہ رہے ہیں ریموو کرنا تو کسکتے دیکھیں چوز کیا ہو ہے کسی چیزیں کرنا موسی Bir بی آٹومیٹکٹس ٹاپ ا اس ا آپ چیزیں آپ سکتے کر سکتے آٹومیٹکٹکٹس ایپ کے اندر یہ بڑھتا جائے گا اس کے علاوہ section order کی بات کر لیں یہ یہاں پہ کہ سکتے اندر سکتے جائے پہل دکھا اس کو اپنے اکورڈنگ جو جہاں دکھانے ہو وہ آپ ارنج کر سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں کسٹومر کی جو کسٹومر کے جو ڈیٹیل ہے وہ کیسے حصاب سے آپ مینج کر سکتے ہیں کیسے مینج کریں گے کسٹومر کا جو پروفائل ہے وہ کسٹومر صاحب سے آپ کو دیکھے گا اگر اگر آپ رہیں گے تو ایسا آپ کو کیا کیا کسٹومر کا دیکھ سکتے ہیں جی ہاں ایسے اونر ہیں تو آپ کسٹومر کا پورا نام اس کے ایمیل آئی ڈی موبائل نمبر ان کے جو وائلٹ ہے اس وائلٹ میں کتنا بائلنس ہے کون سے اسٹورٹ ہے کون سے ایریا ہے کون سٹیز ہے کس ڈیٹ کو گیا وہ ایکٹیب ہے نہیں یہ ایکٹیب ہے یہ ان کے ایکشن کے جو بھی جن سب کر سکتے ہیں یہ سب کچھ poss biliٹی ہے اس کا ایڈرس view کرنا چاہے ہیں یہ ایڈریس view کر سکتے ہیں اس کا دیکھنا چاہے یہاں پہ view transfer کتنا ہوں نے transfer کیا نہیں کیا ڈیٹیل دیکھنا چاہے اس کو بانٹ کرنا چاہے اس کو ریبون کریں یہ سب کچھ اس کا اندر poss biliٹی ہے یہاں پہ ڈریس آ گیا transaction آ گیا اس کا وائلٹ آ گیا اس جو کسٹومر کے سکشن ہے وہ کسٹومر سیکشن کو رہا یا کام کرے گا یہاں پہ آپ وائلٹ ٹرانجیکشن کی بات کر لیں کسٹومر کتنا روٹن کیا نہیں کیا یہ آپ کو وائلٹ ٹرانجیکشن کی بات ہے یہاں پہ کسی کو کسی کسٹومر پہ کسٹومر کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کسٹومر کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں یہ بھی چیزیں آپ اپنے حساب سے بھی مہینج پر سکتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ چوز کیا ہے یہ کسٹومر اس کسٹومر کے نام ٹھیک ہے یا اس کسٹومر کو کوئی چیز ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جسٹ آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کے اور اسے ایڈ کر لیا ہے یہ اس کے کریڈٹ کرنا ہے اس کو دس پسند اماؤنٹ دینا ہے دس گیا دس روپے اس کو جو فرسٹ آرڈر پہ جو جیسے میں نے بتایا تھا کہ کیش بیک بھی دے سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے جسے یہاں پہ فرسٹ کیش بیک ٹھیک تو جور رکھنا چاہے وہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کیش بیک میں دے یا کسی میں دے تو اس کے یوزر کے پاس وہ آٹومیٹکلی وہ ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو وہ اتنا بائلنس جیسے یہ دیکھیں اب یہ بائلنس جہاں کسٹومر کے پاس ایڈ ہو گیا بات ہے وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ صرف کسٹومر جو ایڈ ہوا ہے وہی چیز دکھائے دے بائلنس ایڈ کیا ہے وہ کسٹومر صرف اس سے بائی کر پائے گا وہ نکال نہیں پائے گا یہ بائی کر پائے گا اس سے کیا ہوتا ہے اس طرح کہ آپ کیش بیک دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کسٹومر کا ایسے لگتا ہے کہ میرے پاس بائلنس پڑے رہے میں کچھ اور ایڈ کروں گا اور ایڈ کر کے میں سامان مانگوا لے گا اس سے کیا ہوتا ہے سیل بڑھتی ہیں اور سیل بڑھنے کسٹومر کی ایک شاک ہوتا ہے چل ہے جس پہ کام کرنے سے اتنا رہا ہے اس طرح سے جائے گا اس طرح سے سیل آپ کو کسٹومر زیادہ زیادہ بڑھے گا ٹھیک ہے تو یہ سب ہے کلک سے سیل کو بڑھانے کا اور مارکٹنگ کرنے کا بات کرتے ہیں ریٹرن ریکویسٹ کی تو ریٹرن ریکویسٹ کیسے سام سے کام کرے گا کیسے کام کرے گا کس سام سے مانیج کرنا ہے آپ کو جب بھی کوئی پرڈکٹس ہیں اس میں کہ آپ کو دیکھایا پرڈر سے آڈ کرتے تائم کیوں پرڈر سے انیبل ریفنڈبل ہے یا نہیں ہے جو ریفنڈبل اگر اس میں کر رہے گا تو ابھی وہ کا اوپشنس اس میں دیکھے گا بات کرتے ہیں ڈیلیوری بائی کی یہ وہ ڈیلیوری بائی ہے جو آپ خود سے رکھنا چاہ رہے ہیں یعنی آپ کے خود کی ڈیلیوری بائی ہے یا پھر اپنے سٹورز کی ڈیلیوری بائی ہے اس کی بات ہے لیکن اگر آپ کسی تھرڈ پارٹی بندے سے ڈیلیور کرواتے ہیں یہاں پہ اپنے نئے ڈیلیوری بائی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اپنے سٹورز کی بانس پائنٹ بھی دینا چاہیں آپ اپنے ڈیلیوری بائی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ جو ڈیلیوری شکشن ہے فنڈ ٹرانسفر کی یعنی آپ کے دیلیوری بائی ہے ڈیلیوری بائی نے کتنا ڈیلیوری بائی نے کتنا ڈیلیوری کا کش کلکٹ کیا ہے وہ چیزہ آپ یہاں سے مانیج کر سکتے ہیں کچھ پیس بائی خرچ ہو گیا ہے تو یہاں پہ ہمیں لگ دیا ہے ایک میسے لگ دیا ہے کہ ہمیں کلکٹ کر لیا ہے یعنی جیسی کلکٹ کر لیا ہے جیسے کلکٹ کرے گا تو اس نے جو کیش کلکٹ کی جو فکشن ہے اس سے یہ مانس ہو گا ٹک ہے تو یہاں پہ وہ مانس دکھا دے گا یتنا کلکٹ کرے گا دوسروں کے حساب سے اس دیلیوری بائی ہے ڈیلیوری بائی کوئی فرق نہیں کرتا وہ آپ کے اوپر ہے جو کا ایڈ کریں گے کلکٹ کریں گے وہ کلکٹ کریں گے یا آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کلکٹ کر سکتے ہیں جو آپ دیوٹ بائیس کرتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں یہاں پہ پیمینٹ ڈیکویسٹ کی یہ پیمینٹ ڈیکویسٹ کون ڈالے گا تو یہ پیمینٹ ڈیکویسٹ جہاں پہ سیلر کا آئے گا اس ایسا نوڈیفیکیشن کی اگر اپنے کسٹومرز کو نئے نوڈیفیکیشن بھیجنا چاہ رہے ہیں یا کوئی آپ کا نئے پردکٹس ایڈ ہوا ہے لانچ ہوا ہے یا آنے والا ہے اس کے بارے میں نوڈیفیکیشن بھیجنا چاہ رہے ہیں ایسا نوڈیفیکیشن بھیج سکتے ہیں کیاٹیگری وائز پورڈٹس وائز جو بھی کیاٹیگری کرنا ہے آپ پورڈٹس آرڈر آز کے ساتھ سے ڈال کے ہاں کسٹومرز جو آپ کیوں ہیں کسٹومرز کے ملے گئے ہیں اب بات کرتے ہیں سسٹمز کے اندر آپ کو بہت سارا چیزیں آپ کو ملے گئے یہاں پہ دیکھنے کے لیے اور بہت سارا چیزیں آپ کو مینج بھی کرنا رہے گئے یہاں سے آپ اگر خود سے مینج کرنا چاہیں تو آپ مینج کر سکتے ہیں جی ہاں یہاں پہ سسٹم اسٹور کی سیٹنگ کی اگر آپ کو کرنا ہے آپ اپنے جو اسٹور ہے اسٹور کی سیٹنگ کرنا ہے اچھے حساب سے کرنا ہے اس میں اس کا نام رکھنا ہے موبائل ہمار رکھنا ہے مویل نمبر رکھنا ہے لوگ لوگا رکھنج کرنا ہے یا انڈوائیڈ کا یہ جو ہے ڈبلوپر کا سکشن ہوتا ہے یعنی یہ چیزیں ڈبلوپر کے لیے ہوتا ہے اس میں سے کچھ چیز ایسی ہیں یہ مینمیم کارٹ اماؤنٹ کتنا رکھنا چاہ رہے ہیں یہ چیزیں کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میکسیمم آئٹم آلاوٹ کتنا یہ رکھ سکتے ہیں ڈلیویری بوائی بونس کتنا پسٹ رکھیں گے یہاں پہ ریٹن کتنا دے کتا دن میں ہوگا یہاں پہ کچھ سٹ کر سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں یہ پورا پورا ڈبلوپر کا سکشن ہے ڈبلوپر کریں گے اس کا کام ڈکر آپ کرنا چاہئے تو آپ کی چوائس کر سکتے ہیں ریفرنڈ آرن والا نے وہ بھی کر سکتے ہیں دو پسند تین پسند اگر ریفرنڈ آرن کا دیں گی تو آپ دے سکتے ہیں کتنے سے کتنے پہ ریفرنڈ آرن کا اسٹرس سٹارٹ ہوگا وہ بھی جزا beter سکتے ہے میکزم ریفرم آنٹ جگہ نا ہوگا وہ بھی سٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی چوائس ہے اور پی ریفرر کرتا ہے تو تو آپ کر سکتے ہیں تو خیر یہاں پہ کام بات کرتے ہیں آگے کی طرف اگر ہم چلتے ہیں اور کوئی جاتے ہیں ایمیل سیٹنگ پہ ایمیل سیٹنگ پہ جب ہم کلک کریں گے تو ایمیل سیٹنگ پہ یہاں پہ یہ بھی ڈیبلیپ اکسٹرکشن ہے یہاں پہ کہ ایمیل کس نام سے سیٹ ہوگا نہیں ہوگا تو یہ سرور کی طرف سے سیٹ اپ کرتا ہے تو ڈیبلیپ اکسٹرکشن ہے اس کے بعد ہم بات کر لیں دے پیمنٹ میتھڈ کی جی پیمنٹ میتھڈ آپ کن کو انیبل کریں گے یہ میں کر چکا ہوں کہ شروع میں جب آپ کو پیمنٹ میں انیبل کرنا تو اس ٹائم میں کر چکا ہوں ٹھیک ہے اس حصاب سے آپ ملٹیپل پیمنٹ گیٹوے یہاں پہ انیبل کر سکتے ہیں اب رہی بات یہ ٹائم سلوٹ کی یعنی اگر آپ ایک دن میں چار ٹائم سلوٹ پانس ٹائم سلوٹ سیٹ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں جیسے یہاں دیکھ رہے کہ آپ مارننگ نائن ای 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 ہے کہ یہ ہے آپ کا مارنی ڈیٹ ٹھیک ہے نو آٹھ سے لے کر دس تک کا سیسے شرط کیا ہوا ہے تو یہ چیزیں کر سکتے بھی تو ایزی لی کر سکتے ہیں جیسے یہاں پھر میں ایڈ کیا کہ یہ ایک سیکشن ہے اب یہاں پھر میں ایڈ کروں گا زیرو ایڈ ٹھیک ہے یہ آپ کا آگیا یہ ہے ٹھیک اس کے پاس یہ کتنے تک کام کرے گا یہ دس تک کام کرے گا تو یہ ہو گیا دس ٹھیک ہے 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 ٹھ اس کا یہ جو ڈیٹ ہے آج کی ڈیٹ بھی کتنا ڈیلیوری کرنی ہے کل کی ڈیٹ میں کتنا ڈیلیوری کرنی ہے وہ آپ ڈیلیوری کر سکتے ہیں ڈیلیوری سٹیٹس فارم کتنا ڈیلیوری کرنا چاہ رہے ہیں کتنا ڈیلیوری کریں گے کتنا ڈیلیوری کریں گے کتنا ڈیلیوری کریں گے اس کے بعد چلتے ہیں ہم آگے کی طرف اور دیکھتے ہیں ہم آگے کی طرف کیا کیا آپ کو ملے گا یہاں پہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو یہاں پہ دیکھنے ملے گا نوٹیفیکیشن سٹیٹنگ سار کانٹ آٹکہ نوٹیفیکیشن سٹیٹنگ میں آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ جو نوٹیفیکیشن کا اسٹیٹنگ ہا وہ یہ ہے کہ آپ جو آپ کو ایک ڈیبلوپر کا نوٹیفیکیشن سٹیٹنگ یہ آپ کا ڈیلیوری کرنی ہے جس کا تو آپ کو چھوچھاڑ نہیں ہے نوٹیفیکیشن آپ کانٹکٹ انفارمیشن اگر آپ چینج کرنا چاہا ہ เทر انفارمیشن کہ آپ این فریمیشن بسq یا یا سوچ ہیں بیٹر کہ سوبتر ہے ذرس ہیں nezہina Magic ہمیں اس بعد یہ پرائیوینس پالیش پیوجی ہے شئے پالیش شی ٹoolیش کی اس گرچی کے پالیش پالیش دی تہلیت طرم اگر آپ کو اس ویب سیٹنگ بھی ہے اس کے اندر تو آپ ملٹیپل سٹارٹنگ بھی ہم بات کر رہے تھے صرف اور صرف ایک اپ کی تو یہ اپ سٹرٹنگ کرنے چاہے تو آپ یہ رکھ سکتے ہیں وہ آپ کی چوائز ہے ٹھیک اور نہیں بات یہاں پہ فائر بیس کی ڈیبلوپر کا ہے لوکیشن یہ کی اپنٹ چیز ہے کہ اگر آپ لوکیشن آڈ کرنا چاہ رہے ہیں بلک میں آڈ کرنا چاہے بلک میں آڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ لوکیشن آپ زیپ کوڈ یا پین کوڈ کریں گے پھر سیٹی آڈ کریں گے پھر سیٹی آڈ کریں گے پھر سیٹی اس کی اگر آپ بات کر لیں گے ایک اے دخوا دیتا ہوں رہی ان کیشن سب سے آپ آڈ کریں گے ان کا بہت ب chut اللہ رہی جو آہد نہیں بھی کر commendх کرنا جulous آپ بلک میں اپ لوڈ کر چاہ رہے ہیں تو بلک میں اپ لوڈ کر سکتے ہیں اب آپ ہر چیز اپ لوڈ کر emphasize ہے ان کا چاہتے ہیں وہبین اپ لوڈ کرسکتے ہیں وہاں پہ حتниц ہے اب کو دائم و تن اپڈیٹ کریں یا سیٹی کریں یا آپ کے کیا نامیست اپڈیٹ کریں جو بھی ایڈ کرنا چاہیں وہ آپ اپڈیٹ کر سکتے ہیں اپلوڈ کر سکتے ہیں اپڈیٹ دونوں چیزیں ایک ساتھ دی جا سکتے ہیں یعنی آپ اپڈیٹنگ بھی اور اپلوڈنگ بھی دونوں چیزیں possibility ہے ایک ساتھ دیکھیں اس کے بعد کر لیتے ہیں آپ ریپورٹ کی کہ اس مہنے کا ریپورٹ کتنا ہے اس سال کا ریپورٹ کتنا ہے اس مہنے کا اس کا year ہے اس جانریٹ کرنا ہو تو ریپورٹ بھی جانریٹ کر سکتے ہیں اور اگر اس ریپورٹ کے اندر کوئی نکالنا ہے ایریا نکالنا ہے یا پھر آپ کو کہنا میں کہ سیل نکالنا ہے تو سیل بھی نکال سکتے ہیں اگر آپ اس پہ ریپورٹ پہ کلک کریں گے تو ریپورٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ سٹرکشن مل جائے گا جو آپ کو کیا چیزیں کرنے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جیسے دیکھیں گے یہ آپ کو ساوڈ چیزیں کا آپ کو یہاں پہ ریپورٹ مل لیا یہاں ٹوٹل اب اس کے اندر اگر آپ کو ریپورٹ نکالنا ہو کس لیٹ سے کس لیٹ سے کس لیٹ تک کا کیا چیزیں یہ ریپورٹ پہ نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کو چوائس ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو یہاں پہ سٹرکشن ہے اے ف اے کیو کچھ کوششن انسر ہیں کچھ کوششن انچر اگر آپ رکھنا چاہ رہے ہیں جیسے کچھ کوششن انسر ہیں وہ رکھیں گے تو وہ آپ رکھ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے تو کوئی یہاں پہ اپلوڑی کا سسٹم ملٹی وینڈر ملٹی اسٹور ملٹی لوکیشن ملٹی ایریا اور ان کے اکورڈنگ جو آپ اپ اوپن کریں گے اس کے لیے ہاں ملٹیپل یوزر جو ہیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں ایک ساتھ ملٹیپل یوزر بنا سکتے ہیں یعنی آپ ملٹیپل لوگوں کو ملٹیپل چیزوں کے بنا سکتے ہیں ایک ساتھ دس پندرہ لوگ بھی یوز کےنا چاہے ہیں کسی کسی پارٹکلایسوسرز یوزر دینا چاہہائیں کس پارٹکلایسوس چکچن دینا چاہہ ہیں یا آپ کا اسٹاپ ممبر ہیں وہ اسکے اسٹاپ میمبر مقوری اسک دینا چاہتی ہے۔ تو اسٹاپ سیکشن کی آسیز کے واحد یوم سرے تک ہے۔ یہاں پہ رول مینجر ایڈ کریں گے جو بھی آپ کو رول مینجر آگ کرنا ہو وہ آپ ایڈ کریں گے تو اس کے بڑا اچھا کام کر سکتے ہیں اس کے طرح کہ آپ جو ہیں ایڈا ٹائم ملٹیپل لوگ ایک ساتھ کر سکتے ہیں یہاں پہ ایڈمین ایڈیٹر ہے یا پھر سوپر ایڈمین ہے جو بھی ایڈ ہے وہ کر سکتا ہے آپ کی چوائسے جو میں نے آپ کا ایڈمین پر دیا ہے وہ تو آپ کو سوپر ایڈمین ہو گیا باقی جو آپ کے اس میں سیکشن ہے وہ آپ پہ ایڈمین رہے کا ایڈیٹر ہے سکتے ہیں ٹھیک تو یہ جو سیکشن ہے پورا سیکشن یہاں پہ کس کو کون سا کتنا کتنا ایکسس دینا ہے نہیں دینا اور کہنا میں آن آف کر دیں گے بس اور کچھ نہیں ہے تو چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیو مجھے اجازت خدا حافظ